دوسری منطبہ اللہ کی توفیق سے حاضری ہے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ پروردگار عالم میری اور آپ کی حاضری اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے دستی صاحب نے کوشش اور جد و جہود کر کے یہ محفل بنائی اور یہ محفل سجائی آپ کو دعوت دی ہمیں بلائی آپ آئے اور ہم آئے آپ کی دید ہو گئی اور ہماری دید ہو گئی اللہ رب العزت انہیں جزائے خیر عطا فرمائے اور آج کی یہ محفل ہمارے حق میں اور عقومت کے حق میں اللہ رب العزت قبول فرمائے اور ہماری بھی جانت کر دیا میں زیادہ دے انشاءاللہ آپ قصامت نہیں دوں گا ایسے میں چھوڑ کے آپ سے اجازت چاہوں گا کہ جیسے بجلی جاتی ہے یا جیسے بارس کا کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ کب آئے اور کب چلی جائے رات کی رات میں سافر ہوں آپ کی دستی میں نزل آ کے چلا جائے دستی صاحب نے تو اپنی محبت کا اظہار کیا لیکن میں یہ کہتا ہوں من آنم کے من دانم اور اس کی ترجمانی میں یوں کرتا ہوں نہ خطیب ہوں لبزوں کا اور نہ بادشاہوں دلوں کا نہ خطیب ہوں لبزوں کا اور نہ ہی بادشاہوں دلوں کا بس اللہ صاحب دیتا ہے ہمارے ساب کا جامعہ ہے لوگ کے استاز کاریس محمد وکیل صاحب مجمع میں بیٹھے ہیں تو میں یہ تو نہیں چاہتا کہ میں ان کا شگرد ہو کر ان کے سامنے اس انداز میں کھڑا ہوں اگر وہ محسوس نہ کریں تو وہ میری اندر اگر سٹیٹ پہ آ جائے تو مجھے حوصلہ ہی ہو جائے ویسے مولانا محمد عمران صاحب میرے ساتھی ہیں اور بھائی افزل صاحب یہ شبکت فرماتے ہیں ان کی محبت اور مولانا اکرام اللہ صاحب یہ تو ویسے ہمارے ساتھ پرستے ہیں اور شیخ محمد مرسا صاحب دامت برکات ملالیہ ان سارے علماء کی محبت ہوتی ہے تو میں چیتا چیتا باتیں کر لیتا ہوں اگر ان کی محبت نہ ہوئی اس لیے کہ بزرگ کہہ دے ہیں کہ جتنا ذکر ان تمام کے ساتھ ہوتا ہے تو کتنا گشت بھی کامیاب تو یہ ذکر کریں گے تو میں انشاءاللہ شہر دیر گشت کروں گا تو جتنی دیر میں آج سے محبت کروں ہوں تو آپ وہ ادھر ادھر کی باتیں چھوڑ کر میری بات ساتھ یہ شہرہ اسلام کے نام سے کانفرنس کا انعقاد ہے اسلام کی تاریخ میں اگر آپ نظر دوڑائیں تو اسلام کا دامن اتنا کوئی مفلس نہیں ہے یا اسلام کے دامن میں اتنی کوئی تنگی نہیں ہے کہ اسلام کے دامن میں صرف ایک ہی شہادت ہو دس محرم کی اور کوئی شہادت نہیں ہے تو اسلام کا دامن ہمیں اس سے خالی نظر آتا ہے اس لیے کہ اسلام کا دامن بڑا وسیع ہے اسلام اتنا اپنے اندر بسط رکھتا ہے بسط زرفی اتنی ہے کہ اسلام کے دامن میں صرف سجدہ شہدی نہیں بلکہ اگر میں تجزیہ کروں تو مجھے یہ بات اس انداز میں نظر بھی آتی ہے اور میں اگر یہ بات ان لفظوں میں کہہ دوں تو یہ بات بے جانا ہوگی سال کا کوئی مہینہ ایسا نہیں مہینے کا کوئی ہفتہ ایسا نہیں ہفتے کا کوئی دیت ایسا نہیں اور پھر دیت میں سے کوئی گھٹا ایسا نہیں اور پھر ان گھٹوں میں کوئی پہر ایسا نہیں اور پھر ان پہر میں کوئی لحظہ اور کوئی لمحہ ایسا نہیں کہ جس لمحہ اور جس پہر کے اندر جس دن کے اندر اور جس رات کے اندر جس گھنٹے کے اندر جس ہفتے کے اندر اور پھر جس مہینے کے اندر جس سال کے اندر اسلام کے دامن میں کسی نے کسی صحابی کی شہادت نہ ہو بلکہ میں جب اسلام کی تاریخ کا مطالب کرتا ہوں تو مجھے اسلام کی تاریخ میں صداقت ابو بکر صدیق بھی ملتی ہے مجھے حضرت عمر کا عدالت بھی ملتی ہے مجھے حضرت عمر کا عدل و انصاف بھی ملتا ہے مجھے حضرت عثمان کی صحابت بھی ملتی ہے مجھے حضرت علی کا زہد و تقوی بھی ملتا ہے مجھے خالد بن ولید کی شجاعت بھی ملتی ہے مجھے تفتو اقترحمن بن عوف بھی ملتا ہے حسنین کریرین کی مجھے وفائیں بھی ملتی ہیں امیر محابیہ کا مجھے تقبر بھی ملتا ہے اور پھر حضرت سال بن عبی وقاس کی اس لیے اسلام طاقت پر ہے اسلام مضبوط ہے اسلام تنوبر ہے اسلام کا دعوان وسیع ہے اسلام کے دعوان کرنر صرف ایک شہادت نیبت کے اسلام کی پوری تاریخ شہدہ سے بھری ہوئی ہے انہی شہادتوں کی داستان میں سے ایک داستان یا ایک شہید یکم محرم الہرام کا ہے اور یکم محرم الہرام کا شہید وہ اتنا عظیم شہید ہے اسلام کی تاریخ کے اندر اس شہید کے کارنامے اس شہید کی فتوحات اور اس شہید کا وقام اور مطبع لا زوال اور بے مثال ملتے ہیں کائنات کے اندر اس شخصیت کا اس حسدی کا کسی انداز میں بھی کسی نہٹ پٹی اور کسی طریقے سے بھی مقابلہ نہیں کیا جا سکتا وہ اپنی شہادت کے اندر انفرادیت رکھتا ہے وہ اپنی شخصیت کے اندر ایک انفرادیت رکھتا ہے وہ اپنی شخصیت کے اندر ایک اگردار رکھتا ہے وہ اپنی شخصیت کے اندر ایک مفتبو رکھتا ہے وہ اپنی شخصیت کے اندر ایک رفتار رکھتا ہے اس رفتار کا اس مفتار کا اس مقام کا اس مرتبے کا اس جاہ و جلالت کا اس کی شان و شوقت کا اس کے روب کا اس کے زندبے کا اس کی صدبت کا اس کی غیرت کا اس کی حیاء کا اس کے ولولے کا اس کی انفرادیت کا اس کی مرکزیت کا اس کی جامعیت کا اس کی شخصیت کا کہ عمر نہ کوئی ثانی تھا اور نہ کوئی ثانی ہے اور نہ قیامت کے صبح تک کوئی ثانی پیدا ہو سکتا ہے اور اس یقم محرم الحرام کے شہید کو دنیا اے قینار امام عدل و حریف مسلمان کے دوسرے خلیفہ عمیر المومنین تاجدار مدینہ سیدنا سجید اکبر کے جانشید مرادے کے عمر دماتے حیدر نقب وحی یا ناتے کے وحی کہ جس کو دنیا سیدنا عمر بن خطاب کے نام سیاہ رضی اللہ تعالی یہ حضرت عمر اتنی عظمت کا مالک ہے جس کے بارے میں امام شاہ علی اللہ محددس دیر و رحمت اللہ علیہ بڑا ایک عجیب جملہ کہا امام شاہ علی اللہ محددس دیر و رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں عمر کا سینہ عمر کا سینہ ایک ایسے محل کی ماند ہے کہ جس محل کے کئی دروازے ہوں جس محل کے کئی دروازے ہوں ہر ایک دروازے پر اگر نظر دھڑا کے دیکھا جائے تو ہر ایک دروازے پر دوسرے سے یا پہلے دروازے سے دوسرے پر بیٹھا ہوا بڑے سے بڑا کوئی آدمی ملے گا امام شاہ علی اللہ محددس دیر و رحمت اللہ علیہ اپنے اس فکرے کو اپنے اس جملے کو اس انداز میں ویعہ کیا کہ عمر کا محل عمر کا سینہ ایک ایسے محل کی طرح ہے جس کے کئی دروازے ہوں جب میں ایک دروازے پر بیٹھتا ہوں مجھے لکان حکیم سے بڑا بیٹھا ہوا کوئی حکیم نظرہ تے جب میں دوسرے دروازے پر بیٹھتا ہوں تو مجھے ابو علی سینہ سے کئی سہبے بڑا ہزاکت بیٹھو گا نظرہ تے جب میں ایک دسرے دروازے پر تیہتا ہوں مجھے آرستو سے بڑا کوئی فلسفی سہبے انسان بیٹھو گا اس دروازے پر نظرہ تے جب میں ایک اور دروازے پر دیکھتا ہوں تو مجھے اس دروازے پر شکندل سے بڑا باتیں نظرہ تے تو پھر میں چ cima نہ کہوں عمر کی اندر وہ شخصیت ہے عمر وہ شخصیت ہے امر وہ انسان ہے امر وہ صحابی ہے امر وہ پیغمبر کا وہ یہ ہے امر وہ پیغمبر کی مرہد ہے امر علی کی وہ دمات ہے کہ بیقق عمر کے اندر کئی صفاہ اللہ드�ہاقš نے رکھ دی ہے امر بیقق عالم بھی ہے عمر بیقق عامل بھی ہے امر بیقق عمیق بھی ہے غریب بھی ہے عمر بیقق آحقا بھی ہے یہ ساری صفات اللہ رب پہ وزشت نے حضرت عمر کے اندر رکھ کر یہ بات نمائیہ کر دی ہے کوئی آدمی اگر غلام ہے تو وہ غلام کی ایسی نظر سے عمر کو دیکھتا ہے اگر کوئی آدمی آمد ہے تو وہ ساتح کی نظر سے عمر کو دیکھتا ہے کوئی آمد ہے تو وہ آمد کی نظر سے عمر کو دیکھتا ہے کوئی آمد ہے تو وہ آمد کی نظر سے عمر کو دیکھتا ہے کوئی غنیب ہے تو وہ غرب کی نظر سے عمر کو دیکھتا ہے غلام اپنی نظر سے دیکھتا ہے آقا اپنی نظر سے دیکھتا ہے آمد اپنی نظر سے دیکھتا ہے آمد اپنی نظر سے دیکھتا ہے سکندر اپنی نظر سے دیکھتا ہے کلندر اپنی مزر سے دیکھتا ہے میرے بہترم توجہ رہے توجہ رہے عمر وہ شخصیت ہے عمر وہ صحابی ہے عمر کی غیرت ہے عمر کا حیاء ہے عمر کا روب ہے عمر کا دب دبا ہے عمر کی سمت ہے عمر کی سامو شوقت ہے عمر کا مقام ہے عمر کا مرتبہ ہے عمر کی جہو چلاہت ہے عمر کی جہو چلاہت ہے عمر کی شوقت ہے اور پھر میں نے جو حضرت عمر کو تاریخ کی کتابوں میں اس انداز میں دیکھا مجھے عمر سکندر اور درویش اس شخص میں نظر آیا مسجد نفی کے سہر میں یہی عمر برہر تکیہ کے برہر بستر کے مسجد نفی کے سہر میں لیٹھا ہوا ہے حضرت عمر کے وجود میں خالق علود مدی لگ رہی ہے لیکن کسی قسم کی کوئی پروانی اور کلندر ایسا کلندر ایسا سکندر ایسا درویش ایسا غریب ایسا کہ مسجد نفی کے سہر میں عمر سویا ہوا ہے وجود پہ مٹی ہے چہرے پہ مٹی ہے سر پہ مٹی ہے دانی پہ مٹی ہے کپڑے ہاں گلوند ہیں یہ سکندری والی صفت ہے یہ درویشی والی صفت ہے یہ عربت والی صفت ہے اسی عمر کو میں نے کلندریوں کے اندر دیکھا عمر کلندر ایسا عمر بہادر ایسا عمر شجاہت ایسا عمر غیر مند ایسا کہ عمر کے نام سے کیا سر بھی کامتے ہیں عمر کے نام سے روم کا بانشاہ بھی کامتے ہیں عمر کے نام سے ایرائی کی سین شہیت بھی کامتی ہیں عمر غلاوی صاحب عمر غلاوی صاحب تو اس کی غلابی کا دم پھرتے ہوئے کریں کہ اگر یہ بات اوہ زمین پر کسی پہ امبر نے آرہا ہوتا تو پھر عمر کا سر کس لہتا اس میں نبو مت کھا جاتا میرے بارے کوئی نبی آتا تو پھر عمر کا سر کس لہتا اللہ اس میں پہ امبری کا تاتھ رکھتے میرے بارے اگر کسی نے نبی بھن کے آنا ہوتا تو پھر عمر کا سر کس لہتا اس پہ اللہ نے سر کس لہتا تاتھ رکھتے لیکن اخکا اخکا جس کی خلافی قدم یہ لفظوں میں بھرتے ہیں اخکا نے الہت فرمایا انا ختم نبی شیر لا نبی شن ولا برسلون دنیا جہان کے لوگوں اللہ نے مجھے آخری نبی بنا کر دے جا میرے بات یہ ختم ہے میرے بات رسالت پر ختم ہے میں اللہ کا آخری پر امبر بن کے آیا اور پھر فرمایا کہ لوکان آبادی لگی شروع پکانا عمر جو عمر آہم بھی ہے جو عمر آمل بھی ہے جو عمر فقید بھی ہے جو عمر غلام بھی ہے جو عمر آقا بھی ہے جو عمر کلندر و سکندر بھی ہے جو عمر درویج بھی ہے جس کے لئے یہ ساری سی بات عمر کے اندر پائی جاتی ہے جب میں عمر کے روح کو دیکھتا ہوں عمر کے حیات کو دیکھتا ہوں عمر کی قفت کو دیکھتا ہوں عمر کی تقمت کو دیکھتا ہوں عمر کی ستمت کو دیکھتا ہوں عمر کی جہو جلالت کو دیکھتا ہوں عمر کے سامن سمتت کو دیکھتا ہوں عمر کی اروح کو دیکھتا ہوں رب محمد کی قسم قسم مجھے لفظ عمر نے میرے بھتنے اجناب دیر دیئے زمین پر لفظ عمر نے میرے بھتنے اجناب دیئے زمین پر گفت سے عمر کی اے نہیں تحقیق دینا چاہتا ہوں گفت سے عمر کے تین حرف ہیں پہلا عین ہے دوسرا عمر کا میم ہے تیسرا عمر کا راہ ہے لیکن میں کہنا یہ چاہتا ہوں عمر علی کا انتخاب ہے عمر محمد کا انتخاب ہے عمر رب العالمین کا انتخاب ہے عمر علی کا انتخاب ہے علی نے اپنی بیٹی عمر کے نگاہ میں دی ہے عمر نبی کا انتخاب ہے میرے پیغمبر نے گلافِ کعبہ کو پکر کر عمر کو اس رحیٰ کی اس رحیٰ کیلئے مانگے ہیں عمر رب کا انتخاب ہے اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا اللہ اممہ اعزل اسلامہ بی عمر بن حتاب اعود یامر بن حشام دو عمرانوں میں سے ایک کو چھوڑ کے اللہ نے عمر بن حتاب میں انتخاب کر کے نبفت کی جھولی میں رکھ دیا تو پھر مجھے کہنے دو جو عمر کا دشمن ہے جو عمر کا مخالف ہے جو عمر کی وقتی منیمان کا وہ رب کا دشمن ہے وہ محمد کا دشمن ہے وہ علی کا دشمن ہے عمر کے مخالف کی مخالفت رب کی مخالفت میں پہلے آتی ہے علی کی مخالفت میں پہلے آتی ہے محمد کریم کی مخالفت میں پہلے آتی ہے عمر میں میرے عزیز تشریف فرمائے سلام خانم مصطفیٰ یہ آپ کو کرمائیں گے میں ان قیامت تک ان کے لئے بجمہ بنا رہا ہوں محول بنا رہا ہوں اس لیے کہ اللہ رب العزت نے جوانی میں ایک مقام دیا ہے ایک پرتبہ دیا ہے اور میں کہتا ہوں یہ ساری عمر کی بہار عمر کی بہار ہے عمر نہ ہوگی تو یہ یہاں عمر کی بہار ہے نا عمر کی بہار ہے یہ چاند کی روشنی یہ ستانوں کی جگ مگہت اور یہ سورج کی چمک دھما دھما اور یہ آسمان کی بلندی یہ زمین کی پستی میرا بولنا آپ کا سننا پھولوں کی چہج ہے پھولوں کی مہن جگروں کی جگ مگہت یہ جتنا کچھ مجھا راک کو نظر آرہ یہ سب کچھ عمر کی بہار کس کی بہار ہے عمر کی بہار ہے عمر کی بہار ماشاءاللہ ہمارے مہار صاحب کی تشریف فرما ہے مہار صاحب الرحمن صاحب اللہ ان کی عمر میں وزید پر کی تعتاہ فرمائے آمین کہو میں ان پر خوش اس لیے ہوتا ہوں کہ چاروں بھائیوں کا عقیدہ چھے عقیدہ درست ہے عقیدہ اور یہ سب کچھ آخرت کی ساری منزلیں عقیدہ کی بنیاد ہے عقیدہ ٹھیک ہے تو سب کچھ ٹھیک ہے اگر عقیدہ ٹھیک نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں عقیدہ کی بنیاد میں بخشش ہونی ہے عقیدہ کی بنیاد میں ایک شخص آیا سیدہ تاراللہ شاہد آ کر کہتے ہیں آ کر کہتے ہیں شاہ جی دعا کریں میرے بیٹے پیدا ہوتے ہیں فوت ہو جاتے ہیں میرے بیٹے پیدا ہوتے ہیں فوت ہو جاتے ہیں شاہ صاحب نے ہاتھ بھائے دعا کے لیے اللہ نے کرم فرمایا بچہ پیدا ہوا عمر مالا ہوا تراز ہوئی عمر زندگی ہوئی اس جنہوں سے فضل کر بیٹے پیدا بچ گیا شاہ صاحب کے باس آیا لیکن تھا وہ مریض تھا وہ مریض بلکہ مطمر رشتا مریض نہیں وہ مطمر رشتا آ کر کہتے ہیں شاہی بیٹے پیدا ہوا مولا علی نے فضل کیا بیٹے پیدا بچ گیا شاہ صاحب نے کہا کہ اگر عمر کی وفا نہ ہوتی نہ اگر عمر کی وفا نہ ہوتی نہ اگر عمر کی وفا نہ ہوتی تو بیٹا نہ بچتا یہ عمر کی وفا ہے عمر کی بیٹا بچتا اور آدمی پوچھتے ہیں آپ کی عمر کتنی ہے آپ کی عمر کتنی ہے آپ کہتے ہیں یہ عمر کی بہارے ہیں یہ عمر آپ کے ساتھ وفا کر رہی ہے اگر عمر کی وفا نہ ہوتی تو پھر کچھ بھی نہ ہوتا خیر برحال میں حضرت یہ کر رہا تھا میں باپ کو سمیت سوں حضرت عمر وہ اسلام کا جلیل القدر صحابی اور پھر اسلام کی تاریخ تموازید حسان ہے علماء تشریف فرمائے میں ایک تعلیم میں قرآن میں بائیس یا ستائیس مقامات عمر کی جو نائے ہوتی کمہ زمین پہ عمر کا جو مشورہ ہوتا تھا زمین پہ عمر کی جو تمنہ اور عمر کی دل کی جو مراد ہوتی تھی جن میں وہی عمر کی تمنہ وہی عمر کی مراد وہی عمر کا دستور منشور آسانوں پہ قرآن بن کے شریعت کا حصہ بن کے قانون بن کے اللہ بن کے ایک حب بن کے محمد کریم کے سیر عطر پہ اللہ اتار دیا تھا کتنے مقامات ہیں بائیس یا ستائیس میں اگر بائیس گھنٹے یا ستائیس گھنٹے یا بائیس دن یا ستائیس دن بھی آتی بستی میں کھڑا رہا ہوں تو میں تھک جاؤں گا لیکن عمر کی عین کی تعریف میں فتح نہیں ہوتی ایک بارتی کی طرف اشارہ کرتا ہوں سیدنا عمر کہو رضی اللہ تعالیٰ توجہ ہے بہت ہاتھ کھڑا کریں جن کی نہیں ہے ماشاء اللہ بیدار تو میں نے کیا کہا کتنے مقامات ہیں قرآن میں بائیس یا ستائیس ایک مقام یوں آتا ہے ایک دن وہ بھی آیا صحابہ کی وجودی میں سرکار دعانہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت اللہ کا تواف کر رہے ہیں بیت اللہ کا مقام متضب کے پاس سے آقا گزائیں عمر ساتھ ہے حتیم کے پاس سے گزریں عمر ساتھ ہے رکنے یمانی کے پاس گزریں عمر ساتھ ہے حضر اسمت کے سامنے گزریں عمر ساتھ ہے متضب کے سامنے گزریں عمر ساتھ ہے مقام ابراہیم جب عمر آئے تو عمر نے اپنے قدموں کو رخ لیا عمر رک گئے آقا نے فرمایا عمر چلتے کیوں نہیں ہو سارے مقامات پر میرے سخت چلتے آئے ہو اس کا کام پر رک جوں گے ہو حضرت عمر فرماتے ہیں آقا یہ پتھر آپ نے بھی دیکھا یہ پتھر میں نے بھی دیکھا یہ میرے انسکر نے بھی دیکھا اس پتھر نے میرے مدہ ملوک لیے ہے یہ پتھر ایسا ہے اس پتھر کی یادگار ایسی ہے اس پتھر کے نشاناتے سے ہیں اس پتھر کے اوپر لگے ہوئے جو قدروں کے نشانات ہیں وہ قدرمے سے ہیں کہ عمر کا جی چاہتے ہیں یہاں دو رکعہ نفل 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 عمر کا جی چاہتا ہے یہاں اچھے واسے عمر کا جی چاہتا ہے یہاں دو رکعہ نفل پڑھو آقا نے کیا کہا آقا نے فرمایا عمر آپ کو تو پتہ ہے قانون فرش پہ نہیں بنتا قانون عرش پہ میں قانون ساز نہیں ہوں میں قانون بنانے والا نہیں ہوں بنے بنائے قانون کو آگے پہنچانے والا اور آگے چلانے والا تھا یہ میرے خیار میں نہیں یہ میرے خیار میں کون کہہ رہے ہیں کون کہہ رہے ہیں کون کہہ رہے ہیں اور یہ وہ ہیں جس کے چہرے کو قرآن نے و زہاب کہا جس کی ظلم کو قرآن لے لہے کہا جس کے سیرے کو قرآن نے علم نشرف کہا جس کی پیشانی کو قرآن نے والنمر کہا جس کے ہاتھوں کو قرآن نے ید اللہ کہا جس کے دنال زمانے کو قرآن نے والنصر کہا جس کے نقصے کو قرآن نے والدین کہا جس کے تیر کو قرآن نے والزیدون کہا جس کی پاہر کی تیر لگانے کو قرآن نے دور سیرین کہا جس کے شاہر کو قرآن نے بلد الامیر کہا لاقشی مبیحادن بلد کہا یہ ساری سکھیں قرآن میں اللہ پاک نے حضورت بہتے گئے قرآن بنتا گیا حضورت بہتے گئے قرآن بنتا گیا حضورت عشاء کی سکھتے گئے قرآن بہتا گیا میرا پیغمبر وہ پیغمبر ہے اگر جناب چہرہ سامنے آئے قرآن کی این بنے دلف بکھیرے قرآن کی این بنے سینہ کھولے قرآن کی این بنے ہاتھوں کو جو اکٹھا کرے قرآن کی این بنے قرآن کی این بنے رباس پہنے قرآن کی این بنے مہور کا اثر آئے قرآن کی این بنے بنات کا ذکر آئے قرآن کی این بنے ازواج کا ذکر ہو قرآن کی این بنے اصحاب کا ذکر ہو قرآن کی این بنے مصرح کا ذکر ہو میراپ کا ذکر ہو سفر کا ذکر ہو حجات کا ذکر ہو حدرہ کا ذکر ہو میراچ کا ذکر ہو جس جیس کا بھی ذکر ہو قرآن بنتا ہے جو بہتا جائے لیکن آج اتنی عصبت والا پہنے پر کہتے ہیں عمر میرا اشتار نہیں عمر میرا اشتار نہیں اور پھر یہ بھی پیغمبر نے کہا عمر آپ کو تو پتے ہیں میں تو اس آئے کا فبر دوں نہیں بولتا اس وقت تک جب تک وہ بلوائے نہ نہیں بولتا اس وقت تک جب تک وہ جب تک وہ توجہ توجہ نہیں بولتا جب تک وہ بلوائے نہ نہیں چلتا کہیں رشتہ نہیں کرتا کہیں رشتہ نہیں اپنا کسی سے رشتہ نہیں لیتا کسی کے دروازے پر رات کو نہیں جاتا جب تک کسی کے دروازے پر رات کو نہیں جاتا جب تک فیصلہ نہ ہو کسی کو چادر بھی نہیں دیتا کسی کے سپرد مکہ کی امانتیں بھی نہیں کرتا کسی کو چادر بھی نہیں دیتا اور کسی کو یہ مشارش بھی نہیں دیتا علیہ جب تک تو اقتباد کے وقام پر نہیں پہنچے گا محمد مدینے میں داخل نہیں ہو اس وقت تک نہیں کہتا تو وہ پیغمبر کہتے اللہ نے فرمائے جبریل دوڑھ اللہ نے فرمائے جبریل پہنچ عمر کی پیل کی بات پسند آئیے عمر کی پیل کی بات آپ کو پسند نہیں ہے جس کو پسند آئیے وہ اوچھے بات سوالے سبحان جانتی سے کرنے ہاتھ پلند کر کے تاکہ جنانی صاحب کو پڑھنا چلے گنا اٹھ کے مجمع میں دارے ہاتھ پلند کر کے دور کو ہاتھ پلند کر کے عمر کا غلام بولے عمر کا غلام صحابہ کا ناپر بولے سینہ کی عزور لگاں کے بولو میرے پیغمبر نے فرمایا عمر میں نے گوھتا اللہ نے فرمایا جبریل دور کے جا عمر کی وقت پسند آئی ہے جن کی جا میرے پیغمبر کو کہہ دے وَتَّخِذُو مِن مَقَامِ عِبْرَاهِمَ عمر کو جن کی اجازت دو مقامِ عِبْرَاهِم پہ دو ایک آت نماز نفل پڑھنے کی جن کی اجازت دو کہیں عمر کا دیتر ٹھوٹ جائے اور ساتھ اگلا جملہ بھی فرمایا اللہ نے فرمایا جبریل میرے پیغمبر کو جا کے یہ پیغام دینا آپ کی زندگی کے سر کے تواف نہیں آج کا تواف نہیں عمر کا تواف نہیں سابق کا تواف نہیں آپ کی زندگی کے تواف نہیں عمر کی زندگی کے تواف نہیں سابق کی زندگی کے تواف نہیں آج کے وقت یہ ایک قرون بناتا ہوں جب جب کوئی علمت محمدیہ کا فر عمر کے لیے آئے آج کے لیے آئے تواف کرنے کے بعد مقام ابراہیم پہ دو رقاب نماز نفر واجب پہلتی ہے جب تک یہاں عمر کی رائے کے مطابق عمر کے بشتر کے مطابق عمر کی سوچ عمر کی مطابق دو رقاب نفر لی پڑے گا تک تک نہ میں آج قبول کروں گانہ میں عمر ہے کون ہے بولو بھئی کون ہے عمر ہے کون عمر کون عمر توجہ اتنی صفات کا حامل بیت المقدس کو فضا کرنے کے لیے جاتا ہے اعلان کرتا ہے اپنی پبلکت میں کہ کل میں نے بیت المقدس کو فضا کرنا ہے حضرت ایشہ صدیقہ کو صحابہ نے فرمایا اممہ وہاں سرداد قسم کے لوگ ہیں عمر کے کھٹے پر تو پیمن لگے ہوئے ہیں داکھیہ لگی ہوئی ہیں یہ رباس اچھا نہیں ہے لوگ کیا کہیں گے عمر کو کہو یہ رباس تو تطیر کر لے اب اممہ ایشہ صدیقہ کو حکم ہوا اس لیے کہ ایشہ ماتی ہوا ایشہ ایشہ مام علیہ سارے بولو ایشہ مام عمر بیتہ درے تکبیر اللہ ایشہ رسالت رسانے صحابہ رسانے اہل بیت رسانے اولیاء اللہ اممی ایشہ صدیقہ ایشہ صدیقہ درے تکبیر اللہ عمر بیتہ ایشہ مام ایک موقع پر موقع پر عمر نے آقا آقا جی چاہتے نماز پڑنے کا ہکم آگیا ایک ہکموں بھی آیا آگا ے جی نہیں چاہتے نماز پڑھنے کا آقا ارب doe جا کہاں planted جَو Makes موقع پر toil پیش ہر آ دا اور آؤں پیچھے کھڑا بھی ہو جاؤں گا مان بھی جاؤں گا اس لیے کہ صحابی جو غلام جو ہوا اتباہ کر لوں گا لیکن آقا دل نہیں کرتا آقا دل نہیں کرتا آقا دل نہیں کرتا یہ کوئی عام چناس ہے عام کستان ہے امی کا سامنے سے آئے پیغمبر نے چیرہ پھیڑ لیا دائیں طرف سے آئے آقا جی چاہتا پیغمبر نے چیرہ پھیڑ لیا دائیں طرف سے آئے آقا جی چاہتا پیغمبر نے فرمایا عمر عمر رحمت اللی العالمین جو دل کو دیکھو یا اپنی رحمت کو دیکھو اللہ نے فرمایا جبریل چلتی جا پڑھ لینے دے پڑھ لینے دے کہ عمر کی رائے پسند آئی ہے عمر کی رائے پسند آئی ہے فوراں وہی آئی ماغوب اب تو ہو گیا ان تستغفر لہوں اولا تستغفر لہوں ان تستغفر لہوں سبعین مردتا فلن یغفر اللہ لہوں ذالک بیننہوں فلن یغفر اللہ لہوں ذالک بیننم کفرو باللہ اللہ اللہ لا یه بالقوم الفاسدی ولا تسلی علی آدم منہما تعابدن ولا قبل اب کی بات نہیں ہوگی ویسے وہی آگئی عمر کی بات پسند آئی ہے عمر جی چاہاں حکمہ نماز پڑھنے کا جی چاہاں نماز نہ پڑھنے کا ہم مان گئے پھر ایک لوگ کا وہ اور بھی آیا عمر نے کہا عمر نے کہا عمر نے کہا میرا جی چاہتا ہے ہی ترکات پڑھنے کا عمر نے کہا میرا جی چاہتا ہے کتن نکاتے پڑھوں مان گئے عمر والے مان گئے خیر ہے عمر بیٹا ایشا مان تصفرات کے دنیا میں ایک جی چاہتا ہے جی چاہتا ہے میں نے کہا عمر آپ پیچھے سے سفو کو چیر کر نبوت کے سامنے آئے ہو جس کی بیٹی ہے جس کی بی بی ہے جس کی اہلیہ ہے جس کی بیٹی ہے جو باپ ہے وہ پیچھے ہاتھ بانکے خموشی کے ساتھ پڑھے وہ تو نہیں بولے آپ کیوں بولے ہو جس کی بی بی ہے وہ امامت کرا رہے ہیں تو مجھے جواب یہ ملتا ہے صدیق اکبر کی طرف سے جواب ملا ساری زندگی میری دیکھ لو میں کبھی نبوت کے سامنے بولا ہوں میں تو اس وقت بھی خموش تھا جب ایشہ علوتی ہوئی آئی تھی اس وقت بھی بولا تھا اب کیسے بولوں پھر میں نے اور ہوتا لگایا میں نے کہا عمر وہ نہیں بولے آپ کیوں بولے ہوئے عمر نے کہا باپ ہے خموش ہے دیتا ہوں باپ ہے خموش ہے بیتا ہوں چکنی نہیں سکتا مک کی عزت کے لیے بیتا نہیں بولے گا کون بولے گا آج نہیں بولوں گا کب بولوں گا یہی وجہ تو کی ٹرام 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 � اپنی چارت کا سولخ کیا ہے چارت کے پرمانی کی لیکن مرکی حزت کا خیال کرتے ہوئے کہ نموشتہ کا خیال کرتے ہوئے مرکی تقدس پر بھرکو بھرک کر کے یہ مرک دور کے سامنے عواصل طور پر آیا میں کر دی ہے کہ احلی بغتل کے سامنے جیسے مرکی تقدس کے لیے مرکی حرمت پر مرکی کا جذبہ جو کل تھا وہ آج بھی ہے اور وہ قیامت کی صبح تک رہے گا عیشہ نے کہا عمر یہ لباس تبدیل کر لی تبدیل کر لیا مان کی بات پان لی چھت قدم کھنے پھر واپس آئے مان تو راضی ہو لباس اتار دیا میرے غلام اسلام وہی لباس دیا پیمنٹ وہی میرا کرتہ لیا جس میں میرا پسینہ جذب ہوتا ہے وہی برتا لیا گیا جس میں صدرہ ٹاکیہ تھی صدرہ ٹاکیہ صحابہ پریشان یہ لباس پہنکے روم کے پاس شاہ کے سامنے جا رہے ہیں کیسر کے پاس شاہ کے سامنے جا رہے ہیں ایران کے پاس شاہ کے پاس جا رہے ہیں بڑے بڑے سرداؤں کے پاس جا رہے ہیں عمر عمر اسلام کا لہاد رکھو عمر نے ط جنر还有 کہا اور مجھے روپنے والوں عزت اسلام میں ہے عزت لباس میں نہیں ہے عزت اسلام میں ہے میرا وقار میرا روپ لباس میں نہیں ہے میرا دب دو میرے جناب اسلام کے اندر ہے اسلام نے جو مجھے روپ دیا ہے اسلام نے جو مجھے طاقت دیا ہے رب محمد کی قسم صحابہ اکرام فرماتے ہیں عمر ایسے چل رہے ہوتے تھے ہم پیچھے چل رہے ہوتے تھے کسی مسجد کی بنا پر یا کسی بہت کی وجہ سے عمر جاتے تھے عمر ایسے ایسے حقیق دیکھتے تھے صحابہ اپنے مروح ہو جاتے تھے صحابہ کے قدم جاتے تھے صحابہ آگے چل رہتے تھے عمر کرو بھی اتنا تھا لیکن اسے لفظ کے ساتھ عمر جہاں رہے ہیں ایک سواری لیں غلام کو کہاں سواری لو سواری لے میں اور پھر غلام کو کہاں کہ مہار مہار جب پکڑا دی گئی حضرت عمر سواری پہ سوار ہو گئے میں مقصر کر دوں سواری پہ سوار ہو گئے منزل دو منزل چلے پھر حضرت عمر نے غلام کو کہاں سواری کو ٹھرا دو جب سواری ٹھرا دی گئی حضرت عمر نیچے اترے کہاں کہاں میرے ہاتھ میں پکڑا ہو اسلام تو اس سواری پہ سواری پہ سوار ہو گئے میں غلام میں نوکر آپ سردار میں تو ایسا نہیں کر سکتا لوگ کیا کہیں گے آپ کو کوئی بلکی تو نہیں لگی آپ کو کوئی اور آپ کرو اور آپ سواری پہ سوار ہوں اور میں پیدل چلوں گا یہ یہ ہو سکتا کہ میں سوار ہو جاؤں اور آپ پیدل چلیں حضرت عمر نے کہا اصلاف میں جو کہہ رہا ہوں اب کے وقت ایسا ہوگا یہ یہودیت کی بادشاہت نہیں ہے یہ عیسائیت کی بادشاہت نہیں ہے یہ کسی ایر غیرہ کا دنیا کا روپ نہیں ہے اسلام کا قرم ہے اسلام کی عزت ہے اسلام کا وقار ہے امیر المومنین ہونے کی ایسیت سے عمر بارسا ہونے کی ایسیت سے حکم دیتا ہوں کیا تو سواری پہ سوار ہو جلانی صاحب کو دیر ہو رہی ہے میں وقت کو سامنے رکھتے ہوئے وہاں منزل پہ پہنچے آخری منزل میں یہ ساری باتیں عدف کر رہا ہوں مہمان کی تعظیم و تقریم کے لیے اس لیے کہ ہمارے بھائییں دور کا سفر کر کے آئے ہیں مسافر ہیں سفر کر کے بہت دور آئے ہیں دھر پہ ہیں نہ دھر پہ ہیں محبت ہے پرنام ان کا محبت ہے مسئلہ گن کا یہی پرنام لے کر آئے ہیں اور یہ اہلِ دل ہیں اور یہ دل والوں کو دل کی بات کہنا ہے حضرت اپنے گرنالی کو انہوں ٹھیک کریں تھا ٹھیک کریں لیکن انہوں نے بس سکتا ہے آخری منزل آخری منزل پھر غلام کے سوار ہوئے کمکتا ہے غلام نے کہا حضرت اب تو مجھے سکتا ہے اب تو میں کسی سوار میں سوار ہو نہیں سکتا میں تو ماں سکتا ہے لوگ مجھے کیا کہیں گے عمر نے فرمایا نہیں نہیں تو سواری پہ سوار ہو میرے ہاتھ میں مہار پکڑا میں مہار پکڑ کے میں پیدل چلوں گا زبر دستی آنکھیں دکھائیں جنار دکھایا روح دکھایا وہ نام کو پھر وہ سواری پہ سوار ہوا چند قدم ہی چلے تھے اللہ کی حکمت پاؤں میں جو چپل تھی نا امیر المومنی وہ جوتہ بھی وہ جوتہ ٹھوپ گیا اب ایک ہاتھ میں مہار پکڑی ہوئی اور ایک ہاتھ میں جوتہ اٹھایا ہوا ہے جب بیت المقمدس قریب آیا اوپر سے والا خانوں پر والا خانوں پر بادریوں نے اپنی اپنی اجیریں کھولی ہوئی کتابیں کھول کے بیٹھیں ایک نظر کتاب پہ ڈالتے ہیں ایک نظر نیچے ڈالتے ہیں پھر کتاب کی ورد دردانی کرتے ہیں پھر نیچے دیکھتے ہیں پھر آپس میں مقامہ ہوتے ہیں آپس میں گفتگو ہوتی ہیں کچھ بادری کہتے ہیں یہ جو سواری پہ سوار ہے یہ آقا ہے جو پیدل کھل رہا یہ غلام ہے دوسرے پانے خانے سے آواز آتی ہے جو نیچے چل رہا یہ امیر النومین ہے جو سواری پہ سوار ہے وہ غلام ہے ایسے مفتگو ہوتی ہیں کتاب پر بھی نظر ہوتی ہیں ان پر بھی نظر ہوتی ہیں بیت المقدس کا دروازہ سامنے آیا بیت المقدس کے نظر حضرت عمر داخل ہوئے اور بھی مسلمان بیت المقدس کے نظر وجود تھے پادری پانا خانوں سے نیچے ہوتا کر کتابیں ہاپ میں لے ہوئے اور پھر کتابوں کے آراب کھولے ہوئے عمر کے سامنے ہوتے ، عمر کی ساری نشانوں کو دی کھٹے ہیں Pit dev اپنی کتاب پہ نظر جاتے ہیں عمر کے ہاتھوں کو دی کھٹے ہیں عمر کے وجود کو لے استے عمر کے بھاؤ کو دے دیکھتے ہیں عمر کے لباس کو دیکھتے ہیں پھر اپنی کتاب میں نظر دالتے ہیں علاقہ سب کچھ دینے کے بعد چابیاں عمر کے ہاتھ میں پکڑا دیتے ہیں اور پھر پکڑانے کے بعد ایک بادری نے کہا امیر المومنین ہماری کتاب یہ کہتی ہے کہ عمر کے وجود میں جو گھتا ہوگا اس پہ سنسرا پیوند لگے ہوگے ہم نے تو کتاب کے مطابق سنسرا پیوند پڑے ہیں یہ تو ہم نے پندرہ شمال کیے ہیں دو اور نہیں ہیں پوری کبھلے کے سامنے توجہ کوٹا جنبالو توجہ جو پوری کبھلے کے سامنے جب بادریوں نے عمر کے لباس پہ پندرہ پتے پہ پندرہ پیوند اور پندرہ پاکیاں شمال کر لی چامیاں بڑے عدو احترام کے ساتھ پکڑا دی کہا کہ دو نسانیاں دو دو پیوند ابھی پاکی ہیں دو تاکیاں ابھی پاکی ہیں وہ ہمیں نظر نہیں آ رہی وہ نظر آ جائے ہمارے کی غلامی کو دن پھرنے کے لیے پیار ہیں امیر اور مولینی نے پاکیوں کو کہا ہاں اپنی کتاب پہ نظر پھر دوڑاؤ پھر شمال کرو جب شمال کی آقا کا ہم نے پندرہ بھی نہیں ہے دائیہ بحض اوپر ہویا پیوند جہاں لگا ہوا تھا تاکہ اب سولہ ہو گئے پھر پیوند جہاں لگا ہوا تھا تاکہ اب سولہ ہو گئے پیوند جہاں لگا ہوا تھا تاکہ اب سترہ ہو گئے وہ سارے کے سارے پاکی غلام بن کے قدموں میں بیٹھ گئے کہاں کہ ہماری انجیل بتاتی ہے ہماری توراں بتاتی ہے کہ اللہ کے پیوندر کے جاروں کا پیوندر کے صحابوں کا تذکرہ جیسے قرآن میں ہوگا ویسے قرآن میں بھی ہوگا انجیل میں بھی ہوگا صحابت میں بھی ہوگا ظنور میں بھی ہوگا عمر وہ ہے جس کا ذکر قرآن میں بھی ہے عمر وہ ہے جس کا ذکر قرآن میں بھی ہے عمر وہ ہے جس کا ذکر انجیل میں بھی ہے عمر وہ ہے جس کا ذکر ضمور میں بھی ہے عمر وہ ہے جس کے عیسائی بھی مانتے ہیں عمر وہ ہے جس کو بادری بھی مانتے ہیں شہودی بھی مانتے ہیں کہناک کے سارے غیر مذہب میں لوگ مانتے ہیں عمر کو کیوں گے سے نہ مانے فیر عمر مجھے کبھی اس انزاز میں نظر آتا ہے کہ جناب یہ کبھی نمبر پہ چڑھ کر یہ اللہ کی احکام سناتا ہے پھر عمر وہی دوسرے وقت میں اپنے کندوں پہ مسکیتا رکھ کے یہ بیواؤں اور پھر محتاجوں کو پیاسوں کو پانی پھراتا ہے عمر مجھے ایک وقت میں بیمپک میں بیٹھا ہوا یا دیکھ کے وقت مجھے خلافت کے امور سارا انجام دیتا ہوا دکھائی دیتا ہے اور رات کے وقت یہی عمر مدینہ کی گلیوں میں مجھے پہلے داروں اور چوکی داری نظر آتا ہے یہی عمر تو ہے کہ جس کا بہتر بھی اس کے سر سے بھی آ رہا ہے عمر جیسے دینی معاملات میں بڑے سخت تھے اپنے سختی معاملات میں عمر نرم تھے عمر وہ ہے جو حضرت ابو بکر سمید کے بعد حلیفہ بنے ہیں عمر وہ ہے جس نے مکہ سے لے کر مدینہ تاکر کا خود بنائے ہیں عمر وہ ہے جس نے مکہ کے راستے میں سرائے تامین کی ہیں عمر وہ ہے جس نے مکہ کے راستے کے اندر چوکیاں قیم کی ہیں عمر وہ ہے جس نے اسلام کو قبول کیا اور پھر اسلام وہ ہے اسلام وہ ہے جس نے عمر کو قبول کیا سارے صحابہ نے اس رحم کو قبول کیا اس رحم وہ ہے جس نے عمر کو قبول کیا سارے صحابہ مرید بن کے آئے عمر مراد بن کے آیا سارے خود و خود آئے عمر کو مانگا دیا ہے کیسے پیغمبر کو مانگا دیا ہے عمر کو بھی مانگا دیا ہے شاہد اللہ شاہد اللہ بس بھئی اللہ آپ کے زور کو سلامت رکھیں شاہد رکھیں عباد رکھیں زندگی واقعی انشاءاللہ مناقات بارگی